اور کون نہیں جانتے کہ رام ہماری دیش کی ہر لوگوں کی پیارا وہ ہی رام جو دستت کی بیٹا وہ ہی رام جو گھر گھر میں لیٹا وہ ہی رام جگت پسی رہا وہ ہی رام سب سے نیارا لیکن آج سوپریم کورٹ کی فیصلے کی اوپران جب مندر بنانے کی ججت ملی تو مجھے لگتا ہے کہ دھیرے دھیرے رام مندر ایک سیاست بنتے جا رہے ہیں ایک چونہویں مدہ بنتے جا رہے ہیں میں دھاروی بیکتیوں کو یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ کیا سبھنیوں ہوتے ہیں پران پتشتہ ایک الگ چیز ہے لیکن مجھے لگتا ہے میرے یہ اپنا بیکتیگت مد یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ رام جی کو تھاربی اور دھرم کی انگن سے باہر کر سیاسی انگن میں بڑی چطراتہ کی ساتھ لیے جا رہے ہیں ترجمة نانسي قنقر